اسلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو آباد رکھے تو جی ماشاء اللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنی پیار پیاری ماں و بہنوں کے لئے پیار پیار ٹرکس لے کے ایسی ٹرک لائی ہوں کہ یقین جانے جتنی میری بہنیں ہیں ماشاء اللہ ان کے اتنی کوئی آسانی ہونے والی ہے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جیسے کہ پیمپر بہت زیادہ مہنگائی ہے آج ان کی بھی میں ایک ایسی ٹ پیاری شانی بھی دور ہو جائے گی چھوٹے جن گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں تو یقین جانے دودھ اور پیمپر کا بہت خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ بھی آپ کا کم ہونے والا ہے اور جو آپ بچت کریں گی یقین جانے آپ کی وہ جو پیسے بچیں گے آپ اس کی اور پیاری پیاری چیزیں اپنے بچوں کے لئے لے آئیں گی اور جیسے کہ پیمپر کی جو قیمت ہے کہاں سے کہاں جاری ہے اس کو افورڈ کرنا ہر گھر میں میاں بیوی کے لئے پورا کرنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ تو جیسے پہلے ٹائم پہ شیٹس ملتی تھی بنی بنائیں لنگوڑ گھر میں کلوڑ بنائے جاتے تھے اور ٹاول والی شیٹس جیسے پجامیں ملتے تھے اور اس کو یوز کیا جاتا تھا لیکن اب وہ چیزیں کم ہوتی جاری ہے اور کافی سارے لوگ پیمپر ہی یوز کرتے ہیں اور آپ نے یہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے پیمپر کو کم کرنا ہے اور گھر میں پیارے پیارے جو شاپر اور شیٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کو آپ نے یوز میں لانا ہے پھیکنا نہیں بلکل ب پس پلاسٹک شیٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ جمع کر کے رکھیں اور دیکھیں سائیڈوں سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے میرے پاس بہت پیارا شوپر تھا مضبوط تھا تو دونوں طرف کی جانب سے میں نے اس کو کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شوپر کو نا آپ نے بلکل فلیٹ کر لینا ہے ایکوال کر لینا ہے اس سے آپ کے دو پیارے پیارے پیمپر سے نیپی سے بن جائیں گے یہ کہہ لیں گے زیادہ اردو زبان میں ہم اس کو کلوڑ بھی کہہ سکتے ہیں لنگوڑ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اتنا پیارا آپ کا ایک پیمپر سا بننے والا ہے نا کہ نہ ہی یہ لیک کرے گا نہ ہی یہ بچے کو تنگ کرے گا اور بہت زبردست واشیبل ہے اور دونوں سائٹوں سے میں یہ شوپر کو کٹ کر لوں گی آپ نے بل کلوڑ برابر سے کٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ادھر ادھر سے کٹ کریں گے نا تو اس کی جو پیمائش ہے وہ غلط ہو جائے گی اور بچہ بھی تنگ ہوگا اور زیادہ یوز میں بھی نہیں آئے گا اور جلدی خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں جی سائٹ سے میں نے کٹ کر کے جو نیچے والا پیس تھا نا وہ میں یوز میں لاؤں گی جو اوپر والا پیس ہے وہ سنبھال کے میں رکھ لوں گی کیونکہ آج میں نے کافی سارے یہ چھوٹے چھوٹے جو مینی پیمپر ہیں وہ بنانے ہیں نیو ب کون بیبی کے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں نا یہ ان کے لیے ہیں ظاہر بات ہے ان کو ہمیں پیٹنا ہوتا ہے ان کو ہمیں پیک پک کرنا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے گود میں بھی آ جائیں گے وہ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی رونا دونا ہوگا اور نہ ہی بیمار پڑیں گے کیونکہ یہ واشیبل ہوتے ہیں آپ اتاریں دھویں مزے سے اس کو شوپر کو دوبارہ سوگ بھی جاتا ہے اور پین کی مدد سے آپ نے اس کو نشان لگا لیں اگر ایسے کٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے بھی سمپل بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ایک پیمائش کے مطابق کٹ کروں گی تاکہ جو میری پیمائش ہے وہ برابر ہو اور کوئی ادھر ادھر نہ ہو آرام سے کٹنگ بھی ہو جائے کیونکہ جب ہم پیمائش کرتے ہیں لائن لگاتے ہیں تو اس کے مطابق کٹنگ کرتے ہیں اس طرح ہمارا جو کام ہے وہ جلدی بھی ہو جاتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا آرام سے کتنا تسلیب بخش میں نے آپ کو بتا دیا اور کتنا جلدی جلدی ہوگی کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ بھی اس طریقے سے شاپڑ لیجئے گا اس کو بلکل ایکول کر کے کٹنگ کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی ہمارے گھر جیسے چھوٹے چھوٹے ہمارے پار ٹاول ہوتے ہیں بہت سے ٹاول بنیانے ہوتے ہیں صوف جو کہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں ہم کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں بھئی ایسے آپ کے پاس اگر بنیانے ہیں اندر جو پہنتے ہیں بچوں کو آج کے بعد بلکل ویسٹ نہیں کیجئے گا سموال کے رکھئے گا اور ٹاول ہیں ٹاول بھی آپ سموال کے رکھئے گ نہ ہی ایچنگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے شاپڑ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کٹ کر کے کافی سارے رکھ لیں کیونکہ جو کٹ کر کے ہم رکھیں گے تو کئی ہم نے ایمرجنسی میں بھی جانا ہوگا بس ہم نکالیں گے اور اس کو استعمال کریں گے دیکھیں جی میں نے بنیان کو اچھے طریقے سے کٹ کر لیا بلکل کہیں سے بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو بچے کو چوبے تنگ کرے بچہ تنگ ہو اس کے اندر میں نے شاپڑ لکھ ریا شاپڑ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ جو نیپی سے میں نے بنائے ہیں نا بچوں کے یہ لیگ بھی ہو جاتے ہیں اس سے بچوں کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں بچوں کو تھنڈ بھی لگ سکتی ہے اگر آپ شاپر بیش میں رکھیں گے اور بنیان کو زیادہ موٹا کپڑا بھی نہیں رکھیں گی اگر پتلا کپڑا رکھیں گے اس میں جز بھی ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس میں پاورڈر چھڑک دیجئے گا پاورڈر میں نے اس لیے چھڑکا ہے جیسے آپ بچوں کو پینائیں گی وہ پیشی کریں گے نا تو یہ کہ پ کافی سارے بنا کے پیمپر پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے آپ اس کو پیک کر کے رکھ دیں اپنے پرس میں پیک کر کے رکھیں کہیں بھی آپ ایک شاپر لے لیں کوئی ڈبا لے لیں کافی سارے بنا کے رکھ لیں آرام سے آپ کی جو پوری سردی آنے والی جو گرمی ہے رمضان آگے تو آپ کو سہولت رہے گی دیکھیں کتنا پیارا اور کتنی کم جگہ بھی گھیرے گا اور بالکل نیڈ اینڈ کلین ہے کوئی جمز نہیں ہے کوئی بیکٹیریا نہیں ہے بچہ بھی جرس دی کہیں امرجنسی میں جانا ہے کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے کپڑے ختم ہو گئے یا کوئی آپ نے واش نہیں کی ہوئے تو آپ جیسے ٹیشو پیپر تو ہر گھر میں ہوتا ہے آپ نے ٹیشو پیپر لینا ہے اس کے بیچ میں آپ نے شیٹ رکھنی ہے اس طرح بچے کو تھنڈ بھی نہیں چڑے گی اور جو وہ پیشی کریں گے نا یہ کم از کم آپ کا ایک آدھا گھنٹا گھنٹا تو نکال ہی لے گا ہے اس پر بھی آپ پورڈر لگا لیں یا پھر ایسا کریں کہ سرسوں کے تیل میں ن نمک کو تھوڑا سی پانی کو اچھے طریقے سے بنا کے کسی بوٹل میں رکھ لیں جب آپ یہ پیمپر لگانے لگے نا بچوں کو تو وہ ہلکا سا جو بنایا ہوا سرسوں کا تیل نمک ہے دو پینچ آپ نے نمک لینا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے پانی وہ آپ نے گھول کے کسی بوٹل میں رکھ لیں کوئی ضرورت نہیں مہنگے مہنگے آپ نے لیکوٹ لانے کی کچھ بھی لانے کی بس وہ ہلکا سا لگا اور ان کو پیمپر کر لیا تو بس یہ ہے کہ دیکھیں کتنے اچھے آپ کو میٹر بھی بتا رہی ہوں بھی بتا رہی ہوں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا ہے اور اپنی بہن کو زیادہ سپورٹ کرنا ہے آپ کے سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے اور پیار پیٹس کے کمنٹ بھی کرنا ہے اور مجھے یہ بتانے کس سٹی سے اور کس کنٹی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی بیچ میں میں نے جو بنایا ہوتا ہے نا پلاسٹک شیٹ اور اس میں کپڑا میں نے فیکس کیا دیکھیں ادھر سے ادھر بلکل نہیں ہو رہا جیسے کہ بچے باز افار رو رہے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہیں تو ان کو پیمپر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ میرے بیٹے کا یہ ڈال سی تھی گھڑا ساتھا کپڑے والا اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی کتنے مزے سے اس کو میں سائٹ کر رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ جو محنت کی جاتی ہے جس چیز میں تو وہ دل بھی کرتا ہے اس کو اس طریقے سے کرنے کا اور دیکھیں سائڈوں سے آپ اس طرح سے الکی سی گیرہ سی لگا لیں ٹھیک ہے صورت گیرہ کوئی سخت نہیں ہے کوئی ہارڈ نہیں ہے اور دیکھیں پیکنگ بھی کتنی اچھی اور صورت طریقے سے ہے اور میں نے دیکھیں پناہ کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے ب häuf اس طرح سے آپ بچوں کو پیک کریں اپنے پیسوں کی بچت کریں اپنے ٹائم کی بچت کریں اور بس یہ بچت ہی بچت ہم کریں گے تو وہ جو چیزیں ہیں جو پیسے ہمارے بچیں گے وہ اور جگہ کام ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے آپ کو A TO Z سب کچھ بتا دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی کافی سارے آپ نے یہ پ بے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی چیز تو آتی ہے اس میں کافی سارے بنا کے ایک دفعہ ہی رکھ لیں ظاہر بات ہے جو پلاسٹک شیٹس ہیں نا تو ایک دفعہ ہی آپ کٹنگ کر کے اس کو سٹنگ کر کے اس کے اندر کپڑے لگا کے آپ رکھ لیں بس کہیں جانا ہو نکالے ہو یا پرس میں ڈال لیں تو بس وہاں جا کے بھی آپ پنا سکتے ہیں بچوں کو دیکھیں جو میں نے بنایا نا ڈال سی اس کو پنا کے نہ وہ اکڑی ہے نہ کچھ جیسے تنگ ہو رہے تھے بچے میں نے کونے میں بٹھا کے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اور نہ ہی تنگ ہو رہے ہیں تو بس آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں لیکن آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش رہتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور زیادہ زیادہ سپورٹ کرنا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ